فیلم کی شروعات میں ہم ایک سترہ سالہ لڑکی بیلا کو دیکھتی ہیں اس کے پر انس کی ڈائیووز ہو چکی ہے اور یہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے اس کے باپ کا نام چارلی ہے اور یہ پولیس آفیسر ہیں بیلا کی ماں نے فیلم نامی بیس بال پلیئر سے شادی کر لی ہے اس کے ماں کو اپنے ہزبن کے ساتھ ٹرائول کرنا بڑتا ہے بیلا اکیلی ہو جاتی ہے اس لئے اپنے ڈیٹ کے پاس شفٹ ہو رہی ہے بیلا جب اپنے فادر کے گھر جاتی ہے تو وہاں وہ اپنے فادر کے دوست بیلی اور ان کے بیٹے جیکب سے ملتی ہے بیلی اور شارلی کلوز فرنڈز ہوتے ہیں آپ اس میں مزاگ کرتے ہیں جیکب بیلی کو ایک ٹرک گفت کرتا ہے وہ اسی ٹرک پر ڈیلی سکول جاتی ہے بیلا سکول جاتی ہے اور نیو فرنڈز بناتی ہے ایک دن وہ اپنے فرنڈ کے ساتھ لنچ کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں کلنز فیملی آتی ہے جن میں ایمیٹ، روزلی، ایلیس اور جیسپر ہیں بیلا کے فرنڈین کے بارے میں بتا ہی رہی ہوتی ہے کہ وہاں ایڈورڈ آتا ہے جو کہ کلنز کا آخری میمبر ہے اور سب سے پیارا ہے وہ بیلا کو بتاتی ہے کہ یہ فیملی بہت عجیب ہے نہ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کے ساتھ کہیں جاتے ہیں بس ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں بائیولوجی کی کلاس میں بیلا جاتی ہے تو وہ ایڈورڈ کے ساتھ بیٹھتی ہے ساری کلاس کے دمیان ایڈورڈ بیٹھ بیہیو کرتا ہے جیسے بیلا کوئی اور مخلوق ہو وہ اسے اگنور کرتا ہے بیلا کو بہت غصہ آتا ہے جب وہ گھر آتی ہے تو رات کبھل ہوئی ایڈورڈ کا یہ بیہیو نہیں بھول پا رہی تھی اسے بہت غصہ آتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں کل جا کر ایڈورڈ سے فیس ٹو فیس بات کروں گی اور پوچھوں گی کہ اس نے ایسا کیوں کیا نیکسٹ دے جب وہ کلاس میں جاتی ہے تو ایڈورڈ نہیں آتا اسی طرح کافی دن گزر جاتے ہیں وہ روز اس کا انتظار کرتی ہے لیکن وہ نہیں آتا ہمیں ایک بیلڈنگ کا سین دیکھتے ہیں ایک آدمی اس میں بھاگ رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے پھر دو آدمی اسے مار دیتے ہیں بیلا کے بعد پولیس دیپارٹمنٹ میں ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ کھانے کی ٹیبل پر میرا انتظار نہ کرنا پاس ہی ایک مرڈر ہو گیا ہے جنورو نے ایک انسان کا مرڈر کیا ہے اور میں وہاں انویسٹگیشن کے لیے جا رہا ہوں لیکن جب وہ بائیولیزیل کلاس میں جاتی ہے تو سامنے ایڈورڈ بیٹھا ہوتا ہے بیلا حیران ہو جاتی ہے کہ وہ اتنے دن بعد آیا بیلا اسے بات نہیں کرتی بلکہ وہ غد بیلا سے بات شروع کرتا ہے دونوں آپس میں اچھے انداز میں بات کرتے ہیں جب وہ کلاس سے باہر آتے ہیں تو بیلا اسے بتاتی ہے کہ میں اپنے ڈیڈ کے پاس کیوں شیفٹ ہوئی اسی دران بیلا نوٹ کرتی ہے کہ ایڈورڈ کے آئیز کا کلر چینج ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ بیلا اسے کچھ پوچھتی وہ چلا جاتا ہے چھوٹی ہو جاتی ہے اور بیلا اپنی ٹرک میں گھر جانے والی ہوتی ہے تب بھی ایک کار آتی ہے اور اسے ہٹ کرنے والی ہوتی ہے لیکن پدا نہیں کہیں سے ایڈورڈ آ جاتا ہے اور بیلا کو بچا لیتا ہے وہ ہٹ کرنے والی کار کو بس ہاتھ ہی لگاتا ہے لیکن اس میں ڈینٹ پڑ جاتا ہے بیلا ہسپٹل میں ایڈورڈ کے فوسٹر ڈیڈ کو اس انسیڈنٹ کے بارے میں بتاتی ہے کہ ایڈورڈ نے اس کی جان بچائی لیکن وہ بھی ویر ڈیک کرتی ہے بیلا پریشان ہو جاتی ہے وہ ایڈورڈ کو کلرنیو روزلی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے وہ ایڈورڈ کو بلاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اس نے یہ سب کیسے کیا تو اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد بیلا ایڈورڈ کی طرف کھنسے چلے جاتی ہے لیکن وہ اسے اگنور کرتا ہے بیلا کو یہ سب بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ایک دن ایڈورڈ اسے بات کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہم ایک بیس پارٹی پر جائیں گے تم بھی وہاں آ جانا وہ سب بیس پر جاتے ہیں ایڈورڈ کا انتظار کرتے ہیں لیکن وہ نہیں آتا وہاں جیکب اور اس کا فرنڈ بھی آتے ہیں جیکب بیلا کو کہتا ہے کہ کلنز یہاں نہیں آسکتی اس لئے ایڈورڈ نہیں آئے گا وہ اسے پوچھتی ہے کہ کیوں تو وہ کہتا ہے کہ اس کی فیملی کا ولو کے ساتھ لنک تھا کلنز اور ولو دونوں ڈیفرنٹ تھے کلنز اور ولو ایک دوسری کی ایریا میں نہیں جائیں گے اور یہ بیس والا ایریا ولو کا ہے بیلا ایڈورڈ کے بارے میں مزید پوچھتی ہے لیکن وہ اسے جواب نہیں دیتا بیلا گھر آتے اور انٹرنٹ پر سرچ کرنا شروع کر دیتی ہے بیلا دات کو بک لینے کے لیے اکیلے گھر سے باہر جاتی ہے اسے کچھ لڑکی گھیل لیتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں بچ پاتی تب ہی وہاں ایڈورڈ آتا ہے اور اسے انہیں ساتھ لے جاتا ہے وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں بیلا پھر سے اسے کوششن پوچھنا شروع کر دیتی ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ میں ہر کسی کا دماغ ریٹ کر سکتا ہوں سوائے تمہارے وہ اسے یہ بھی کہتا ہے کہ میں تم سے دور رہنا چاہتا ہوں لیکن نہیں رہ سکتا میں نے سوچا تھا کہ تم سے دور رہوں گا لیکن جب تمہیں ہیلپ کی ضرورت پڑی تو مجھے آنا پڑا پتہ نہیں تم میں ایسا کیا ہے بیلا گھر آ کر پھر سے انٹرنٹ پر ریسرچ کرنا شروع کر دیتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ ایڈورڈ ایک ویمپائر ہے نیکس دے بیلا ایڈورڈ کو ماؤنٹنگ کیو پر لے کر جاتی ہے تاکہ آمنے سامنے بات کر سکیں اور پوچھے کہ یہ سب کیا ہے وہ اسے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے تو مجھے تکلیف نہیں دے سکتے پھر وہ اسے ماؤنٹنگ کے ٹاپ پر لے جاتا ہے اور سنلک سے شمکتے ہوئی اپنی باڈی رکھاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ میں ایسے ویمپائر فیملی سے ہوں جو صرف ہون پیتے ہیں وہ اسے یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے کافی سال تمہارا انتظار کیا ہے تم سب سے ڈیفرنٹ ہو میں تمہارے علاوہ سب کا دماغ ور سکتا ہوں نیکس دے ایڈورڈ بیلا کو سال لے کر سکول جاتا ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں سب حیران ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کلنز بھی سب سے خوش نہیں ہوتے وہ بیلا کو فیملی ہیسٹری بتاتا ہے کہ کیسے میسٹری کلن نے ان سب کو بچانے کے لیے ویمپر بنایا ان سے سب کے پاس سپیشل ایبیلیٹیز ہیں ایلیس فیچر دے سکتی ہے اور ایڈورڈ مائنڈ ریٹ کر سکتا ہے پھر وہ اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں اپنی فیملی سے ملوانے کے لیے روزلی بیلا کے آنے سے خوش نہیں ہوتی اسے لگتا ہے کہ فیملی کے سیکریٹ سب کو پتا چل جائیں گے پھر ایڈورڈ اسے روم میں لے جاتا ہے وہ دونوں اچھا ٹائم سپنڈ کرتے ہیں ایڈورڈ بیلا کے پاس جاتا ہے تو اسے بلڈ کی تھرسٹ ہونے لگتی ہے وہ اسے دور ہو جاتا ہے پھر وہ ساری رات اسے دیکھتا رہتا ہے ٹاؤن میں دن بہ دن ویمپر ہنٹ پڑھ رہا ہے سب لوگ بہت پریشان ہیں پھر نیکسٹ جے ایڈورڈ بیلا کو لے کر اس کے گھر جاتا ہے اور اس کے فادر سے پرمیشن لیتا ہے بیلا کو ایڈورڈ کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں یہ وہی ویمپر ہیں جو فاکس میں ہنٹ کر رہے ہیں جیمز بیلا پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن کلنز اسے بچا لیتے ہیں اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں ایڈورڈ اسے میں آ جاتا ہے وہ بیلا کو بتاتا ہے کہ جیمز ایک ٹریکر ہے وہ اپنے راستے سے کبھی نہیں ہٹے گا ہمیں اسے مارنا ہوگا بیلا گھر جاتی اور اپنے فادر سے جھوٹ بولتی ہے کہ میں اپنی ماں کے پاس جا رہی ہوں وہ نہیں چاہتی کہ اس کی وجہ سے اس کے فادر کو نقصان پہنچے وہ انہیں ہٹ کر کے ایڈورڈ کے گھر آ جاتی ہے وہاں وہ لوگ اپنا پلان تیار کرتے ہیں ایلیس بیلا کو ساتھ لے جاتی ہے روزلی بیلا کی جیکٹ پہنتی ہے وہ جگہ جگہ اس کی سینٹ چھوٹ دیتی ہے جیمز ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں آتا ہے اسے ان کے پلان کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے کلنز کا پلان تھا کہ وہ جیمز کو ٹرپ کر کے ہنٹ کریں گے لیکن ان کا یہ پلان فیل ہو جاتا ہے جیمز بیلا کی سکول کے پریویس ریکرڈ سے اس کے گھر کے ایڈرس لیتا ہے اور پھر بیلا کو کال کرتا ہے کہ میں نے تمہاری ماں کو کڈنیپ کر لیا ہے اور اسے اکیلے ملنے کے لیے سٹوڈیو آنے کا کہتا ہے بیلا اس کی بات مان جاتی ہے وہاں پہنچ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی موم سیف ہیں یہ جیمز کی ایک سال تھی بیلا کو ٹرپ کرنے کے لیے وہ بیلا کو ٹرپ کرنے لگتا ہے اسے دھکا دیتا ہے اس کا سر دیوار کے ساتھ لگتا ہے تب ہی وہاں ایڈورڈ آ جاتا ہے اور ان دونوں کے درمیان فائٹ ہونے لگتی ہے وہ جیمز کو دور پھینک دیتا ہے اور بیلا کو وہاں سے لے کر جانے ہی والا ہوتا ہے کہ جیمز اٹھ کر آ جاتا ہے اور بیلا کو بائٹ کرتا ہے ایڈورڈ جیمز کو پکڑ لیتا ہے اور ان دونوں کے درمیان فائٹ ہوتی ہے فائٹ بہت شدید ہوتی ہے تب ہی وہاں کلنز آ جاتے ہیں اور جیمز کو مار کر جلا دیتی ہیں ایڈورڈ بیلا کے پاس آتا ہے اور اس کی کلائی پکڑ کر زہر باہر نکال دیتا ہے بیلا کو ہسپٹل لے جاتے ہیں وہاں پتہ چلتا ہے کہ بیلا کی لیک ٹو چکی ہے جی کب بیلا سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ ایڈورڈ سے دور رہے ایک پارٹی میں بیلا اور ایڈورڈ بھی رومانٹک ڈینس کرتے ہیں بیلا اسے کہتا ہے کہ مجھے بھی ویمپائر بنا دو لیکن ایڈورڈ نہیں مانتا وکٹوریا بیلا پر نظے رکھے ہوئے تھی تاکہ جیمز کی موت کا بدلہ لے سکے